بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین نبی وفاقی وزیر حماد لزر کی ایک ٹویٹ آئی کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ دوہزار تیس کی بجلی کی قیمتوں کے تناسب سے بہت کام ہے بجلی قیمتوں کی سٹوری کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک بڑی سٹوری آئی ہے اور اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ڈبل شاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا جس طرح اس نے پوری دنیا میں کس طرح پاکستان کے لوگوں کو کیسے اس نے پیسے روپے ڈبل کرنے کی لالچ دی اور یہ اس کا کمال ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں وہ ایک تاریخ رقم کر گیا دو نبری کی اب آپ دیکھیں کہ بل گیٹس دنیا کا ایک امیر ترین آدمی اتنا ہوشیار آدمی کہ جس نے دنیا کو آپ کو پتہ سلوشن دیے ٹرابل شوٹنگ دی مشکلات کا حل دیا اپنے دماغ سے اربو روپےہ کمایا ونڈوز بنا کے دی اور بہت سے ایسی آپ کو پتہ اس کے کمالات اس کا دماغ ہے جس سے سمجھنا بڑا مشکل ہے آپ بل گیٹس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کی ذہانت کو دیکھیں کہ اربو روپےہ تو اس کے پاس آ گیا لیکن ایک پاکستانی کی ہاتھوں وہ کس طرح سو ملین ڈالر گواہ بیٹھا ایک اور ڈبل شاہ پڑا لکھا ڈبل شاہ اس نے انہوں کو بھی بہت سروں کو ایسا چونہ لگایا کہ ایک تاریخ مانگی اور بڑی موڈرن تاریخ کا فراڈ کا آج کا ڈبل شاہ اس کی میں تفصیلات بتاتا ہوں یہ سخت کون ہے کہاں سے آئے کیسے ہوا دوہزار سترہ میں یہ نکوی آر ایف نکوی نامی شخص امریکہ میں نیو یارک میں ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے ایک فنڈ جمع کرتا ہے اس کے لیے یہ ایک ابراج گروپ نامی ایک کمپنی مناتا ہے جس کا کام دنیا بھر میں انویسمنٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رفعی کام کرنا جسے غربت ختم کرنی پریشانیاں ختم کرنی اور اس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے پاورفل ذہین امیر لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن میں بل کلنٹین ہے بل گیٹس ہے گولڈن سانچ کا اے سی او اے لارڈ کریگ اور بہت سے ارپتی لوگ ان کو گھیرنا پیسے نکلوانا اور تھوڑے گوتے نہیں ایک ہزار ملین ڈالر سات سو اسی ملین ڈالر تو ریکاور ہو چکا ہے تین سو پنتالیس ملین ڈالر کو کوئی پتہ نہیں اور اس بندے کا پاکستان سے بڑا گیرہ طالب میں بتاتا ہوں کیسے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے پکڑا گیا کہ ایک دن اس نے اپنے ملازم کی بیزتی کی اور اس ملازم نے جو کہ درمیانے طبقے کا ملازم کوئی منیجر وغیرہ آپ سمجھیں اس نے ایک ای میل تمام انویسٹرز کو جنہوں نے اس کی کمپنی میں ارب اور روپیٹ ڈالا ہوا تھا انہوں نے اور سارا اس کی کمپنی کھڑی کوئی تھی انہیں بھیجی اور اس ای میل نے اس بندے کے سالوں کی یہ جو سارا کام تھا اور بڑے ہائی لیول کا کام دنیا کا چودہ ارب ڈالر تک یہ پہنچ چکا تھا اس کی ایک بڑی پرائیویٹ طور پر جو کٹھا کی جانے پیسے اور کمپنی تھی ایک رات میں اس پرائیویٹ ایکوٹی گیر گئی اور بڑے بڑے دماغ اس پر پریشان تھے کہ کراچی کا ایک متوسط سے تھوڑا سا اوپر لیول کا بندہ پوری دنیا کے بڑے بڑے دماغ جیسے بل گیٹس جیسے ارب پتی کھرپتی لوگوں کو اس نے ان کا دماغ کیسے گھما دیا اور اربو ڈالر نکال لیے اور یہ امیر ترین آدمی اور وہ دیکھیں بل گیٹس ادویات سے لے کر دنیا کے اور بہت سارے مسائل کا حل نکالتا ہے بڑا ذہین آدمی بل کلنٹین امریکہ کا صدر رہ چکا ہے وہ بھی بڑا ایک ٹیلنٹیڈ آدمی اور یہ تمام لوگ ارب پتی کھرپتی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے بس ٹیمز موجود ہیں بڑے بڑے دماغ بڑے بڑے ذہین لوگ کراچی کا ایک شخص نے چونہ کیسے لگا گیا موڈرن ڈبل شاہ کیسے بن گیا دوزہ اٹھارہ میں اس نے اب راج گروپ کے نام سے ایک کمپنی گھڑی کی اور ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر دیکھیں اٹھارہ ملین ڈالر یہ تمام پیسہ جو تھا عرب شاہی خاندان عرب تاجروں سے بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو میڈل ایس کے وہ عددار تھے ان سے یہ پیسہ لیا اس نے اکٹھا کروایا اور پیسہ اکٹھا کرنا آسان کام یہ بڑی گیم ہے اس میں اس نے کہا کہ غربت ہم دنیا بھر میں کام کریں گے پھر دوزہ دس میں سے امریکی صدر براک امامہ نے بلایا جس میں دھائی سو مسلمان بزنس لیڈر تھے ان میں یہ بھی ہے اس نے ایک تقریر کی جس نے پوری دنیا میں ایک تحلقہ بچا دیا اس نے کہا ہم ایک عرب بچوں کو تربیت اور نوکریاں دیں گے آنے والے سالوں میں اس نے بتایا کہ یہ صرف وہ صرف اپنا کاروبار کریں گے ایسٹرپنور بنیں گے جو آپ سننے ہیں آج کل یہ ٹرم کاروباری دنیا پاکستان میں امازون فیس بکی چونے لگنے جا رہے ہیں اس پہ بھی میں حکوب داتا ہوں دو مہینے کے بعد امریکی حکومت نے اسے امریکی حکومت نے ڈیڑھ سو ملین ڈالرز کی کمپنی میں نویس گھاتی ہے آرف نکوی نے اچھا ہی سارا فراڈ ایک دم نہیں کیا اس نے بڑا پیسہ استعمال بھی کیا لگایا بھی ان کاموں میں جس کا یہ کہتا رہا اب تک ابراج گروپ جو ہے وہ دیکھیں دو ہزار آٹھ میں اس نے کراچی الیکٹر کے الیکٹر جسے کہیں یہ کمپنی بھی خرید لی وہاں سے پروفٹ اس نے اندھا دودھ منائے اور چھے ہزار لوگوں نکال دیا اب کے الیکٹر کیا کرتی ہے کراچی والے آپ کو بتائیں گے یہ صحیح دنیا بھر کے یہ منصوبوں میں پیسے بناتا رہا اور لاتینی امریکہ میں اور لندن میں اور دبائی میں ان تمام جگہوں پر یونیورسٹیوں میں بقیدہ کورسز فنڈنگ بھی کرتا رہا اس کے نام سے اس کی کمپنی کے بہت سرے کورسز اور پھر اس نے پاکستان میں امن فانڈیشن جو کہ صحت اور تعلیم کے لیے عارف نکوی صاحب نے شروع کی اس کا بجٹ تھا سو میلین ڈالر اور یہ پیسہ کون دے رہا تھا بیل گیٹس کی بیوی ملینڈا گیٹس جن کے بھی طلاق ہوئی اور آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ ہے اس نے کہا یہ سارا بنائیں گے اب عارف نکوی کا جو زندگی کا شہانہ انداز تھا اس کا ایک بات جو جہاز تھا اس کا خاص نمبر لگا ہوتا ایم ابراج اور وہ جو کشتیاں بڑی بڑی یوٹس جو تھی ان پر سفر کرتا تھا دبائی میں مہنگے ترین علاقوں میں کیسے بیورلے ہل ہے امریکہ میں اس طرح کا دبائی میں وہاں رہتا بڑی بڑی کانفرنسیں محلات میں ڈیرے بڑے لوگوں کے ساتھ ڈینر لنچ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے ایک پروگرام میں یہ پاکستان کی عبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی بل گیٹس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا تھا یہ جو سو میلین اس کو بل گیٹس کی طرح سے ملے تھے جو چونہ لگایا اس نے اسپتالوں میں چھوٹی موٹی ڈسپینسریوں میں اور دنیا کی وہ امرجنگ مارکٹ جیسے پاکستان نے ایک امرجنگ مارکٹ اوپر آ رہی ہے بہت پڑی تو اس نے کہا یہاں پیسہ لگائیں گے ہم سو میلین اور اس سے پھر اس نے سو میلین سے نو سو میلین اور بنائے سو میلین بل گیٹس نے دیئے تو باقی لوگوں نے کہا ہم بیس کو دیتے ہیں تو کرتے کرتے اس نے نو سو میلین اور کٹھا کے ایک ہزار میلین بل گیا پھر اس نے اپنا خفیہ محکمہ خزانہ شروع کر دیا جس کا صرف اور صرف اس کے قریبی لوگ کو بتا دا اور اس کے ساتھ تین سو سے زیادہ اس کی کمپنیاں تھی جو اس کی ٹیکس بچانے میں سب سے زیادہ ماسٹر سمجھا کر دا اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس عام طور پر اکاؤنٹ ہوتے ہیں جہاں امرجنسی کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ہیونز بنائی ہوں تھی آف شور کمپنیوں کے پورا نیٹ ورک جس طرح بلکل ڈبل شاہ اور ایک پونزی سکیم اس کی بڑی ذرا دی ایک آت سے پیسے لیتا تھا دوسری آت کو دیتا تھا وہاں سے تیسرے کو سرکل کو چلاتا رہتا تھا وہ سرکل رکنے نہیں دیتا تھا جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہو رہے دو ہزار چودہ میں یہ دنیا کے ایک بڑے عرب پتی شخص جو ریچرڈ برینسن جو ابھی آپ کو پتا ہے سپیس میں جانے کی ویرے سے بڑا مشہور ہوئے جہاز پہ وہ پھر ایلون ماسک اس کے ساتھ بھی وجود تھا اس کا فنڈ بھی چلا رہا تھا کہ ایک منیجر لیول کے بندے نے ایک ای میل کر دی کہ اس نے کہا ہمارے ایک بزنس اکاؤنٹ میں ایک کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں سو ملین ڈالر کام ہے کیا ہمیں یہ بات انویسٹرز کو بتانا چاہیے یا نہیں اس نے کہا انویسٹرز کو ہم نہیں بتاتے چپ رہتے ہیں 2015 پھر ایک سو چون ملین ڈالر کس طرح یہ ہوئی بل گیٹس کی کمپنی کو تھوڑا بہت شک ہوا کہ کہیں یہ پیسے جو ہم نے ان کو دیئے ہوئے یہ کہاں لگ رہے ہیں کہ یہ کھا تو نہیں کہ یہ اور تو نہیں لگا آگئے تو انہوں نے 2017 میں اس کی کمپنی سے پوچھا کہ یہ جو پیسے آپ لگاتے ہیں ان کے میں تفصیل محیع کریں انہوں نے جواب میں وہ پرانی بینک سٹیٹسمنٹ بھیجنی اور ان کو پرانی ای میل بھیجنا شروع کرنی اب آپ لوگ حیران ہوئے اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے دیکھیں کیسے کیسے گھپلے اور کتنے آسانی سے ہو رہے تھے تمام انویسٹرز کو انہوں نے وہ پرانی ای میلیں دکھا دیتے تھے کبھی ان کو وہ پرانی سٹیٹمنٹ دیتے تھے پوچھتے ہی نہیں تھا کوئی اتنی بڑی کمپنیوں کے حالکہ کتنے بڑے بڑے فورن ان کے آپ کو اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کمپنی کے ملازم نے پھر ایک ای میل کی تمام انویسٹرز کو اس کا انوان تھا اپنے آپ کو بچا لوں save yourself اور اس ای میل کے الفاظ تھے اور پھر اس نے یہ سارے کا سارا جو ایک منصوبہ اس نے بڑا شروع کرنے جا رہا تھا ایک عرب کا وہ بھی گرا ایک ہزار ملین کا جو پرانا منصوبہ وہ بھی گرا چھ سو ساٹھ ملین گرالوں کا ایک اور منصوبہ وہ گرا انویسٹرز کی ان اکاؤنٹوں کی دو سو ملین کی مطلب ملینز اور بلینز کے ذکر ہوتے رہے عارف نکوی اور اس کے جو قریبی دوست تھے وہ بہت سارے ان میں سے مال بچا گئے اس پر دو سو نوے سے زیادہ مقدمے ہوئے لندن کے ائرپورٹس اسے گرفتار کیا گیا اور امریکہ میں فراڈ کیسیں بھیجا جائے گا اور بہت عرصہ امریکی اس کے پیچھے لگے رہے کہ عارف نکوی نے پاکستانی سیاستدانوں میں سر ای فیرست میاں محمد نواز شیر صاحب ان کے بھائی شہباز شیر صاحب اسحاق دار ان سب کو لمبا چوڑا مال کھلا ہے کیونکہ کے الیکٹرکس آپ کو پتہ ہے اس کمپنی تھی کانٹریکٹ لیے تھے جس کی آج میں بھی ابتہار ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بات کہہ رہے ہیں ہمارا جو وزیر ہے وہ کہ کتنا نقصان ہو لاتینی امریکہ میں اور یہ سارا چودہ عرب ڈالر کا ایک اٹس کا نام بہت بڑا نام بنا لی تھا اب راج گروپ کا ایک بڑا مضبوط شخص دنیا میں پاکستانی موجود تھا وہ ایک سامنے ہے اور دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ یار اتنی جلدی ترقی اتنی جلدی اور اتنی بڑی ترقی یہ عرف نقفی ورہ اپنے ٹیلنٹ کو صحیح استعمال کرتا تو یقین کہ نے دونمبری نہ کرتا تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نام بنا سکتا دنیا میں اتنا اس شخص کے بس دماغ تھا اتنا ٹیلنٹیڈ تھا لیکن اس کا ٹیلنٹ کالت راستے پر چلا گیا میاں محمد نواشید ورہا نے یہ جو کمپنیاں بنائی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ فرنٹ میں بڑے بزنسز گئی ہیں لوگوں نے ان کے ساتھ اسی طرح جو موجودہ حکومتی آپ کو پتہ ہے ایوان ان میں بھی کچھ لوگ ہوگے لیکن میں اپتار تھا حماد عزر کی بات جس طرح اس نے کہا بجلی ہمیں مہنگی مل رہی ہے جو معایدے ہوئے ہیں وہ معایدوں کی قیمت ایک طرف پاکستان کا پورا بجٹ ایک طرف دیفنس کا سارا ہے یہ ملاک ہے آپ دیکھیں دوہزار تئیس میں یہ بجل کچھ بھی نہیں ہوں اس معایدوں کے سامنے یہ معایدے اسی طرح ہوئے ہیں یہ آرف نکوی جیسے لوگ ہیں یہ براج گروپ جیسے ہوئے یہ کے الیکٹرک جیسے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو بھی بڑا چونہ لگایا ہے ابھی تو خاندانی منصوبہ بندی کی ان پلاننگز پر ہونا تھا اور بہت سے ایسے پروجیکٹ کلینکس تعلیم اچھے کام انہوں نے کچھ نہ کچھ کی ہے بیج میں لیکن اصل کام چونہ ہے پاکستان میں مزید بھی انٹرپنورشپ کے نام پر ایمازون کے نام پر آپ کو پیسہ کمانے کے نئے طریقے اس کھانے کے انہوں نوجوان آرہے ہیں انہوں میں بہت سارے عارف نکوی بننے کے چکر میں آئے ہیں ان لوگوں نے ڈبل شاہ کا نام سنو ان لوگ عارف نکوی کا یہ لوگ وہ گیمز لے کر آکے پاکستانی قوم کو بے وکوب بنانے ہی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایسی سکیم میں اللہ نے کوئی شاٹ کٹ نہیں رکھا زندگی میں سرم محنت ہے اور آپ کو ایک ہی راستہ ہے آپ کو محنت کرنی ہوگی دن رات کرنی ہوگی اللہ پر یقین رکھنا ہوں اور یہی لمبا راستہ آپ کو ترقی اور کامیابی کی طرف کوئی شاٹ کٹ نہیں لے گی جائے کوئی ڈبل شاہ